پورکیندری منتری اور حسار جلہ پرباری جے پرکاس نے کہا کہ بی جے پی افوائیں فیلا کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتی ہے لیکن پردیش کی جنتہ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے جے پی نے کہا کہ کانگرس لوگ سبا اور بدھان سبا چناؤں میں جبردست پردرشن کرے گی حسار میں جے پرکاس سے خاص بات چیت ہوئی ٹوٹل نیوز ایسوشیٹ ایڈیٹر ڈکٹر محیش کمان نے کی ہسار جلے کے کانگرس پرباری جے پرکاس اس وقت ہمارے ساتھ بنی ہو جائے پرکاس جی پرکاس جی پندرہ زلوں میں دھارہ ایک سو چوالیس اور کسانوں کے لیے ایک بار پھر سے ہائی ویز کو خودنے کی تیاری کر لی گئی اور کنٹیلے تار جو ہیں ہر طرف لگایا جا رہے ہیں خاص کر چنڈگڑ اور پنجاب کو جوڑنے والے جو راستے ہیں وہ تو ایک طریقے سے ابھید درگ میں کسانوں کے لیے تبدیل کر دیا گیا ہے دیکھئے پچھلے کئی ورسے ویسے تو جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہیں تب سے اس دیش اور پردیش کا کسان دکھے اور پریشان ہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ضرورت کیا پڑ گی جب ماننیاں پردھان منتری جی نے دیش کی جنتہ کو جب سمبودت کیا تو اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم ایم ایس پی لاغو کریں گے ایم ایس پی کو کانون کا درجہ دیں گے تو دینا چاہیے تو ان کی کسی مانگے تھی کیس ویڈرو کرنے کی مانگے تھی وہ واپس کرنے چاہیے تھے یعنی کہ یہ کسانوں کے ساتھ اس طریقے سے بہبار کندر کی سرکار کرے اور پردیش کی سرکار جس طریقے سے بیریکیٹ لگانے لگ رہی ہے کلے میں تبدیل کر دیا درگ میں تبدیل کر دیا ہمارے دیش کے لوگ ہیں ہماری ہی سرکار ہیں اس طریقے سے کسان کے ساتھ جو انیائے کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ سرکار کو یہ چاہیے اب یہ سمیں باقی ہے کہ وہ کسانوں کی بات ماننے اور بیٹھ کر کے کسانوں سے بات کرے جو بھی کسان سمجھتا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ ٹکرا ہوگا کیونکہ کندر کی سرکار نے سمجھنا پڑے گا کسان بھی اسی پردیش کے اسی دیش کے ناغریک ہیں اور مہریانہ پردیش کے مخمنطری سے بھی پنزاب پردیش کے مخمنطری سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے بھی اس بات کو لے کر کے بات کرنی چاہیے کہ جو کندر سرکار نے کسانوں سے وائدہ کیا تھا اس کو پورا کرے تاکہ ٹکراو نہ ہو ایک کے بعد ایک سیٹ بیک کانگرس کو چھیلنے پڑ رہے ہیں اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا ادھیوگیک پریوار بھارتی جنتہ پارٹی کا دامند تھامنے جا رہا ہے کانگرس پارٹی کو چھوڑنے جا رہا ہے تو اس سے کانگرس پارٹی کی سنبھاوناوں پر کتنا اثر آپ مان رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا سوشل میڈیا ہے وہ اس طرح کا دوس پرچار کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کانگرس پارٹی کا کوئی بھی ایک ایسا آدمی یا ایک ایسا گھٹک انڈیا کا گھٹک چھوڑ کر کے گیا آج آپ نے دیکھ لیا نا کیا درگتی ہو یہ نتیش کمار کی جو چھوڑ کر کے گیا ہے آج انہوں نے بہومت سیدھ کرنا ہی مسکل ہو رہا ہے آج بری حالت ہے انڈیا کی نا اس انڈیے کی جو انڈیے بڑے یہ بات کہتے تھے کہ نتیش جی آگے بہت بڑا انجن ہمارے ساتھ آگیا ہو انجن کی کہ تو نہ سٹیم بچی اس میں نہ کولا ہے نہ اس میں پانی ہے کانگرس پارٹی کے لیے ہرینہ میں سب سے بڑی چناؤں تیفیر وہی ہے ایک جڑتہ آخر کیسے ہوگی ہو تو رہی ہے اور کیسے ہو کرو گے سب کے پوسٹر سب کے فوٹوز سب اپنا اپنا اندول چلا رہے ہیں لالائے لڑ رہے ہیں اپنے اپنی بات کر رہے ہیں اپنے اپنی طریقے سے کانگرس کو مضبوط کریں کانگرس ایک ہے لوگ سب سے چناؤں کے لیے کیا خاص سرنیتی کانگرس پارٹی کی طرف سے تیارکھی جاری ہے مقابلہ کڑا ہے مقابلہ کڑا نہیں ہے میں نہیں مانتا آپ یہ دیکھئے کہ جیس طریقے کا ویبھار ان لوگوں نے اس دیش کی جنتہ کے ساتھ کیا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہریانہ پردیش میں کوئی بھی دار پارلیمنٹ چھتر آپ تھا کر کے دیکھ لے جیس طریقے سے دلی سماج پچھڑا سماج ویپاری بڑا پریسان ہے آج وہ اس لیے نہیں بول رہے مجھے آزمپور کے چناؤں کی یاد ہے بائی لیکشن کی کہ منڈی کے بوٹ کانگرس کے بوٹ دینا چاہتے ہیں تو منڈی کے باپاری بھائی لیکن ہر گھر میں جی ایسٹی کے لوگ بٹھا دیئے تو اب اسی طریقے سے وہ سمیں نہیں رہا اب لوگوں کو پتہ لگیا جیسے ہچار سہیتا لگ ہوگی آپ یہ دیکھنا کہ بھارتی زنطہ پارٹی کا نام لیوانے پچھے گا یہ بی جے پی سے مقابلہ آخر کیسے کریں گے کیونکہ یہ کاجارہ کی پالک ان کے ہیں ان کے جو ایک ایک بوٹ پر جو منیجمنٹ ہے کانگرس کہیں سٹینڈ نہیں کرتی سب نکلی دنگل ہے ان کا آج ہمارا کاری کرم چر رہا ہے گھرگر کانگرس سرکر کانگرس اس کا کہیں مقابلہ نہیں کر پاری بی جے پی یہ تو ایک پنومنہ بنانے کا پریاس کیا جا رہا ہے جیسے مہدی جی کہہ رہے تھے چار سو پار مہدی جی اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ بڑے ڈرے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے اگر یہ ڈرے ہوئے نہ ہوتے اب تین چیز آپ سوچئے جب مجھے یہ پتا ہو کہ میری جیت سنشت ہے تو میں لوگوں کے اوپر اتحار کیوں کروں سبتہ گاد روپیوں کر کے آج کہیں کسی دلی سماز کے چیف منیشٹر کو گرفتار کیا گیا آج جس طریقے سے ہمارے عام آدمی پارٹی کے چیف منیشٹر اندلی پردیش کے کیجریوال صاحب ان کو کس طریقے سے بار بار ایڈی کے سممن بھیج کر کے پریشان کیا جا رہا ہے اب ایڈی نے اپنا کورٹ میں ڈال دیا ہے تو یہ پریشان یہی تو ڈرگ کے چند ہے کہ باجپاڈ ڈری ہوئی ہے اور ان کی لوگ سبا کی چنوں میں بری حالت ہوگی سب نیتاؤں کو بیپکسی نیتاؤں کو دبا جا رہا ہے تو کیا اس پردیش کے لوگ اناج نہیں کھاتے کیا اس دیش کے لوگ اناج نہیں کھاتے کیا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کیندر میں باجپا کا بہت برا حال ہونے والا ہے یہ جو آمدولین کی بات کسان سنگٹھن کر رہے ہیں سڑکوں پر اترنے کی تیاری میں وہ نظر آ رہے ہیں مسپی کی لڑائی ایک بار پھر سے شروع ہو نی جا رہی ہے تو کیا کانگریس کا سمرتنی کسانوں کو ہے دیکھو جی وہ تو کانگریس پارٹی کا پہنسلہ پارٹی کھرے گی میں اجھے تو اس بات کا پتہ نہیں لیکن ہماری پارٹی کے راشتری ہم تو کسان کا سواگت کرتے ہیں ہم تو کسان کا سواگت کرتے ہیں تو پارٹی کا پہنسلہ بارہ مگیان نہیں لیکن میری ویکتی کو ترائے پارٹی کا نہیں ہے کہ کسانوں کے ساتھ جاتی ہوگی تو ہم کسان کے ساتھ ہیں جی پی دو ٹو کی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کی سنبھاونایں کافی زیادہ ہرینا پردیش میں بنی ہوئے لوگ سبھا چناؤں میں بھی بہترین پرپورمنس کانگریس پارٹی کا دیکھنے کو ملے گا اور ہرینا ویدان سبھا چناؤں کو لے کر بھی جیت کو لے کر پوری طرح آشوست جی پی نظر آ رہے ہیں سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار ٹوٹل نیوز ہزار